اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل فرنس آج میں آپ کو بٹن بنانا سکھاؤں گی آپ کو اس کے لئے بڑے بٹن چاہیے اور یہ دیکھیں یہ جو موٹے والا دھاگہ ملتا ہے یہ میں نے لے لیا ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ موٹا ہوتا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا سنگل کر لیا ہے ٹھیک ہے موٹی والی آپ کو سوئی چاہیے اب یہ آپ دھاگہ لے کے میں یلو کلر کے بٹنز بنا رہی ہوں تو یہ موٹے والا دھاگہ بہت ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گا آپ نے دیکھیں بلکل اینڈ میں میں نے ایک نوٹ لگا دی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس نوٹ کو اس طرح سے ڈالا تو اب یہ جو نوٹ آپ نے لگائی ہے اس کے اندر سے آپ نے سوئی ڈال کے اس کو آپ نے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے like this اب یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے کر لیا آپ نے اور جو نوٹ نظر آ رہی ہے اس کو آپ بلکل نیچے کر دیں اور اس کے بعد آپ نے پھر یہاں سے دھاگہ ڈالا ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کا اس کے اندر سے میں گزاروں گی اور اس طرح سے میں اس کو فکس کر لوں گی اب یہ دیکھیں یہ بہت ایزی ہو گیا اس طرح سے اب میں دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ وہ بلکل بٹن ہے جس کے اندر چار جو ہے وہ سراخ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑے والے بٹنز ہیں یہ آپ بہت ایزی لی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے بنانے یہ دیکھیں آپ نے ادھر سے ڈالا اور اس کو اس طرح سے کھینچ لیا بہت ایزی لی یہ بن جاتا ہے اب میں آپ کو سارے سٹپس دکھا دیتی ہوں اسی جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے جو بیچ میں سراخ ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھیں بہت ایزی لی یہ بن جاتا ہے یہ اگر آپ دھاگے کی بات کرتے ہیں تو دھاگہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے جو کام ایمبرویڈری کرنے کے لیے جو دھاگے بغیرہ ہوتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ سلک کا ایک دھاگہ ملتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھاگہ جو میں ایمبرویڈری کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ میں نے وہی لیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ موٹا ہوتا ہے آپ بے شک اس کو سنگل کر لیں اگر موٹا بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ بٹن آپ فرنٹ پر لگا سکتے ہیں آپ اپنی فینسی فراکس پر لگا سکتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ بہت ایزی لی آپ کو آپ اس کو بنا لیں گے ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے کہ آپ نے اس سے کس طرح سے بنانا ہے اب اس کو فل کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اب یہ بیٹس آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ نے بیٹس لگا دینے ہیں ٹھیک ہے کلر کمبینیشن آپ کی اپنی مرضی ہے اب جو موٹی ہے وہ آپ نے اس سائز کی بھی لے سکتے ہیں اور آپ جو چھوٹے والے موٹی ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن پھر چھوٹے والے موٹیوں کو آپ زیادہ دسٹنس مت رکھئے گا اور سارا ان کے آس پس لگا لیجئے گا ٹھیک ہے یہ بڑے والے موٹی میں نے لگا دیا ہے اب ہم چھوٹے والے موٹی جو ہے وہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو جگہ پر فکس کر لینا ہے چلیں جی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ان کو فکس کریں گے تو یہ بالکل اپنی جگہ پر آ جائیں گے اب یہ آپ ڈسٹنس جو ہے نا تقریبا آپ ہاف سینٹی میٹر کا رکھئے گا بیچ میں اور آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کھینچ کے لگانا ہے تاکہ جو ہے نا اپنی جگہ پر یہ سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں کتنا خوبصورت سے بٹن ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت خوبصورت لگے گا آپ جب اس کو لگائیں گے اپنی شرٹس پر ٹھیک ہے جو ٹاپس ہوتے ہیں اس پر لگائیں گے تو یہ بہت پیارا لگے گا تو فرنس کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو ہوپ آپ نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا ایک اچھی چیز سیکھی ہوگی پلیز ضرور بنایا کریں ہمیں بتایا کریں آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں رابعہ احمد اوفیشل کے نام سے جو پیج ہمارا انسٹرگرام پہ اس پر ہم ایکٹیو ہوتے ہیں پلیز آپ وہاں پہ ہمیں کریں فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے لیکن آپ ہمیں ڈی ایم جو ہے آپ ہمیں کوشش کیا کریں کہ زیادہ انسٹرگرام پہ آپ ہمیں اپنے آرڈرز بھی دے سکتے ہیں اور آپ نے اگر کوئی پوچھنا وغیرہ ہے تو وہاں پہ آپ ہمیں پوچھ بھی سکتے ہیں اور اگر اگر آپ نے کچھ بنایا ہے ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے تو وہ پچھر آپ شیئر کریں ہم اپنے انسٹرگرام پہ ان کو دکھائیں گے تو فرنس یہ دیکھیں میں نے بیچ میں بھی ایک بٹن لگا دیا ہے تاکہ یہ ایزی لی جو ہے یہ بہت خوبصورت سا بن جائے اٹس اپشنل کہ آپ بیچ میں لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں لگانا چاہتے بٹ میں نے لگا کے آپ کو دکھا دیا کہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے لگائیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو ترسا سیٹ کر لیتے ہیں یہ آپ کا بٹن ریڈی ہو چکا ہے ہوفیلی آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے سیکھا ہوگا کچھ تینکیو سو مچ پر واشنگ مائی ویڈیو پلیز اس ویڈیو کو ضرور اپنی فرنس پر میل کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ جو ہے وہ اور لوگ بھی سیکھیں تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ